توسی چونےوں کے پنجاب دے بچوں جڑی پییا کلچر ہے وہ ختم ہو جانے چاہی دی؟ میں اس طرح تا نہیں سوچ دا لیکن میں اپنے مردے کلچر بارے ضرور سوچ دا محسوس کرتا ہے جڑے ساڑے نو جو آنا گئے پنجابی ہے او بارنو آئی جاندے ہے اور او تھے یوپی بہاردیاں ہڑاں اوڑے تکڑیاں آنے ہیں ایک دن پنجاب جڑا ہے انجی منرٹی چھو جائے گا ساڑے کلچر نو سمالنو آلے جڑے آئے ساڑے گوئیے جڑے آئے جننے پدھے تے گندے گیت او گھوندے آئے وہ بھی ساڑے سب بیچار نو دوگ دے آئے ڈرائنگ روم جہاں کلچر چھ ٹی بی مورے بیٹھے باپ بیٹھا ہے پراہ بیٹھا ہے پین بیٹھی تیر بیٹھی آئے اور ہوں گیت سنے نی جاندے جو دن دے اے جو میں میں تھلے آکے پنجاب دا کلچر ہے اے انہوں انہوں تباہ کاری دے نا ملا او دو ہندی تے پنجابی دا پنجاب بچ پتاب سنگھ کے روم بیڑے کافی روڑا چرچا چال دا سی پاری جوتھ سنگھ نے بیان دے ماریا کہ پنجاب دی زبان پنجابی ہے اور اے دی جڑی لپی ہے او دے بنا کیا گرمکی تو بدل کیا اور میں اے دا سب توں پہلا برود کیتا کہ سانوں اے پروان نہیں ساڑھی زبان دا اوچارن ہی بدل جائے گا کچھ اے جے اکھر نے پنجابی بچہ جنے پنجاب دے اوچارن ہوں ٹھیک رکھ دیا اور ہندی جو ہے ہی نہیں خون کے سولے گاویا نارک میں پورا کیتا ہے او درباد صاحب تے حملے وارے ہیں اور میں سمجھ دائیں بھی میں اپنی قوم دا اپنے صرف کرزہ لاتا ہے جو میرا فرس ہی وہ لکھ کے جس طرح دیاں سیاستوں لوکان آسان سان کے اسیں آزاد ہوئے ہیں تے ساڑھیاں سرکاراں ساڑھی کچھ خوشحالی دا پروند کرنے گیاں ہاں جی ہاں کچھ نہیں ہویاں دیکھو جی جنہ چر پنجاب سٹیبل نہیں ہوندہ پنجاب وچ پنجابیان دے دکار اپنی ہوندنوں سرکھت کرنے واسطے نہیں ملدے انہاں جر سبی اچاری نئی پنجابی قومیت نوں بھی خطرہ ہے ساڑھی ہستی نوں بھی خطرہ ہے موسیقی آج دے پروگرام چسی تو اڈی گل بات جسوند سنگھ کمل خورنک روموں گے کمل صاحب کسے تو عرف دے محتاج نہیں تسی سارے انہاں جان دے ہو پنجابی دے سر مور سہتکار نے جی میں انہاں پنجاب دا چھے ماندریا بھی کما تاں کوئی عطقت ہی نہیں ہووے گی سو آج جسی انہاں گالبا کر دیں کمل صاحب تسی جی فرصت کر کے آئے ہوں میر بانی جی پہلے دسو جی پنجاب دے سیاسی جڑا محول آئے ہو کی ہے جی سیاسی محول بہت گندہ ہو گیا ہے بہت پیڑا ہو گیا ہے جس طرح دیاں سیاستوں لوکانوں آسانسان کے اسیں آزاد ہوئے ہیں تے ساڑیاں سرکاراں ساڑی کچھ خوشحالی دا پر وند کرنے گیا ہے ہاں جی ہاں کچھ نہیں ہویا اور سیاست دانہ نے اپنی وڈیا ایک بھی کروائی ہے اپنیاں چوڑیاں بھی پریاں اور پنجاب دے لوک جڑے ہے جہاں پنجاب جڑا ہے ارثک پکھوں سب بیچارک پکھوں بھی گریب در گریب ہندہ تو رہا گیا ہے جی راست دارن سکھ ہے جی جہاں آپ دے رین وڑا ہے جی ایتھے رین وڑا ہے اوہو جی سکھاں دی لیڈرشپ تو اکتا گیا ہے اپرام ہو گیا ہے اک گیاں سی کی لیڈرشپ ہے اتھے جی کہتے ہو رہا ہے جی لیڈرشپ ہے تو دیکھو جی لیڈرشپ دا کاری پہ گیا سمجھنا چاہی دا ہے جڑے ساڑے آگو سی جڑے ہونتا ہی مورچے لاؤں دے رہے جی لان پر آؤں دے رہے اور انہاں دیاں سرکاراں بھی بنیاں منسٹریاں آتھانیاں لیکن جو پنجاب دے ہیتھ سی جو پنجاب دیاں حق کی منگا سن انہاں والا انہاں ساریاں تیانی چھڑ دیتا ہے جی نا ساڑے کور ساڑی راجتہ نہیں ہے نا ساڑے کور ساڑا کورٹ ہے تے نا ہی ساڑے کور ساڑے ہیڈ ورکس نے اور پنجابی بولدے علاقے او بھی تھائیں تھائیں گل ختم ہوئی پہ یہ اکترانہ اور انہا والا ساڑے لیڈرہ نے کسے نے تیان نہیں دیتا جی دیتے ہی فقر کر دیاں کہ سکھان دیا کالیاں دی سرکاراں توجہوں نے دیتی نہیں دیتی تی کڑے کڑے ویروہ ہی نہیں دیتا جی تس دیکھو جو رب لگ دی گل کر دے رہنے ہو کسان خود کشیاں کر رہے ہیں کی حال تا جی کسان دی پنجاب دے دیتی کسان دی بہت دور دشا ہے کسان دی جیڈی پیداوار سی او دے پا جیڑے ہے او سینٹر سرکار اکترانہ پرائیس کمیشن جیڑا ہے او طے کردہ او سرکار دا اپنا ہے او دے ویچ کھان والے سوبیاں دی نمائندگی وادہ ہے پیدا کارن والے دی نمائندگی کاٹا ہے جو کھرچے بھی ہوندے ہے پیداوار کارن تے چونے تے یا کنک تے او نا دے کھرچے بھی پورے نہیں ہوندے اور جس کارن جیڑی تسانہ دیاں زمینہ ہے او جاں کورپریٹو بینکان کولے گئی ہیں جاں مورگیز بینکان کولے گئی ہیں اور میں سمجھ دایاں بھئی دو حصے زمین جیڑی ہے او کسان کھو بیٹھا ہے تسی پنجاب دے سبے اچار دیگل اکثر کر دی رہنے جی تے تھوڑا ایک خیال ہے کہ جیڑے یو پی دے یا باروں آئے پرواسی کامے ہیں او پنجاب دے سبے اچار دا ستیہ ناس کر رہے ہیں تسی سمجھ دے کہ حالے بھی وہی حال ہے تسی چونےوں کے پنجاب دے بچوں جیڑی پییا کلچر ہے وہ ختم ہو جانی چاہی دی ہے میں اس طرح دا نہیں سوچ دا لیکن میں اپنے مردے کلچر بارے ضرور سوچ دا محسوس کر دا پنجاب دا کلچر کتے جائے گا انہا دے اون آر تے میں نے اس طرح لگ دا ہے کہ جیڑے ساڈے نو جو آنا گئے پنجابی ہے او بار نو آئی جاندے ہیں اور او تھے یو پی بہار دیاں ہیڈاں او دے تے چڑیاں آ رہی ہیں ایک دن پنجاب جیڑا ہے انجی منارٹی چھو جائے گا اور دو جے ساڈے کلچر نو سمالن والے جڑے ہیں ساڈے گوئیے جڑے ہیں جننے پدے تے گندے گیت او گون دے ہیں او بھی ساڈے سبی اچار نو دوب دے ہیں ساڈا ساو سبی اچار سی اور او دا جس ٹانگنا بناش ہو رہیا ہے میں تا سمجھتا ہے میں تا بہت دکھ محسوس کرتا ہے جی اسی لوگ اپنے سبی اچار نو اپنی بولین نو اپنی ہونڈ نو محسوس نہیں کرانگے تے ہور کون کرے گا جی دا سبی اچار مر جاوے وہ کون مر جانتی ہے وہ ٹھیک ہے جی گل تھا ڈی ہون ایک تھے اسی اپنے سبی اچار نو جی سنبھالن دی کوشش کر رہے ہیں اتری امریکہ چھ رہینے ہیں بہت اچھی جی بہت اچھی گل ہے پر تھوڑا تانواد بھی کر دیں ہندوستان تے پنجاب دے وچی جی اسی دیکھتے ہیں سن دے ہیں کہ ٹی وی ای سی این این مچ میوزک تے ہور کلچرز نے جڑے اپنے یورپ دے تے اتری امریکہ دے بمبارڈ کر رہے ہیں جی ڈرائنگ روما دے وچی اور ساڑے نوجوان جڑے ہیں وہ سارے ہی بگڑ دے ہیں کڑیاں بگڑ دیا ہیں اور جڑے ادارے ہیں اور وہ خور بھی بد تو بد ہونے شروع ہو گئے اور ہر ڈرائنگ روم جہاں کلچرز ٹی وی مورے بیٹھے باپ بیٹھا ہے پراہ بیٹھا ہے پین بیٹھی تی بیٹھی ہے اور وہ گیت سنے نہیں جاندے جو دے 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 اور سا سی بڑے شرمشار ہیں سرکار نو کہنے ہیں سرکار کچھ نہیں کر دی تے انہا انہا نہیں کرنے نہیں آئے جو میں میتھلے آکے پنجاب دا جڈا کلچر ہے اے انہوں انہوں تباہ کاری دینا ہونڈا جا ہے ساڑے جس روتے سارے پنجابی بولی بارے ساڑی ماں بولی بارے بہت پاکنے تھے ہزارہ لکھاں ڈالنا دا بزنس ہندہ ہے جی پنجابی بولی دی کھٹے خارے آکی توڑا کی خیال ہے جی کی پویک ہے پنجابی بولی دا دیکھو جی جنہاں چر پنجاب سٹیبل نہیں ہندہ پنجاب وچ پنجابیان دے دکار اپنی ہونڈ نو سرکھت کرنواستے نہیں ملدے انہاں چر سبی اچاری نو پنجابی قومیت نو بھی خطرہ ہے ساڑی ہستی نو بھی خطرہ ہے تکم صاحب ایک گل میں ہونڈ پرشن چندہ سی بھی تسی بہت ودی اکتابہ لکھیا نے رات باقی ہے نے انہیں زندگیاں بدلتی ہیں سچ نفانسی کال جانچ لگی ہوئی ہے جی یونیو سٹینچ لگیا ہے ہانیاں روپ تارہ بہت اکتابہ لکھیا نے جی خون کے سولے گاویہ نانک دے وچ تسی میرے یہ یادت صفحہ اٹھ تاری تے لکھیا ہے کہ ایک دفعہ پنجابی بولی دا جڑا مسئلہ ہے نو سلجا ہونڈ لی کہ ارون صاحب نے جہ چند ودیہ تے میرا خیال ہے جہود سنگھوں نے کمیٹی بنائی سی کمیٹی مقرر کیتی سی جی تو وہ کہندے سے بھی دیو ناغری جے دی ہو جائے لیپی تا مسئلہ سن سکتا ہے ہاں وہ ایس طرح ہے کہ او دو ہندی تے پنجابی دا پنجاب بچ پرطاف سنگھ کے ارون بیلے کافی روڑا چرچا چالدا سی پائی جوڑ سنگھ نے بیان دے ماریا جب فڑ مار دیتی پرطاف سنگھ کہہ رہاں کھوڑے کہ اے مسئلہ جڑایا اسی بدوان حل کر سکتے ہیں تو اسی پلیٹیکل لیڈر نہیں کر سکتے او کہندہ ہے کہ ساڑھی یہ سردت دیا تو اسی کرو او نے انو پائی جوڑ سنگھ نو تے جائے چند ودیہ لانکار دی کمیٹی بناتی انہ دا وظیفہ پانچ پانسو مہینہ بند تا اے دو سال مہینہ او وظیفہ کھان دے رہے تے حال لینا نے کڑیا کہ پنجاب دی زبان پنجابی ہے اور اے دی جڑی سکرپٹا ہے اے دی جڑی لپی ہے او دیب ناکری گرمکی تو بدل کیجئے پھر اینا نے اے سن ستھامان تو ریزولیشن پاس کروانے شروع کیتے ہیں اے میں او دوں کینڈری لیخ سوا بچ میں اگزیکٹیو چھی گا او دوں ساڑھا پردان جیڑا سی گا گروبکس سنگھ اوری سنگے جنرل سیکٹری مون سنگھ سنگھ ساڑھے ناڑی سیکھوں صاحب بھی سنگے ناڑی بیٹھے سنگے ہیڑا سنگے اچھا جی جائچند بدیا لانکار نے اے لیا کہ اس فیصلہ ساڑھے کوئی رکھیا کہ تسین اے دی تائید کرو تی ریزولیشن دیو کہ ہاں واقعی یہ فیصلہ ٹھیک ہے اور علاقہ ہونا چاہید ہے اور میں او دا سبتوں پہلے برود کیتا کہ سانو اے پروان نہیں ساڑھی زوان دا اوچارن ہی بدل جائے گا کچھ اہے جے اکھر نے پنجابی بچ جڑے گرمکی سیکرپٹ بچے اہے جے نے جڑے پنجاب دے اوچارن ہوں ٹھیک رکھ دیا اور ہندی چوہ ہے ہی نہیں علاقہ شبدہ دے ارث بدل جاندے نہیں ارث سب کچھ ہی بدل جاندہ ہے اسانو اے کسی طرح بھی پروان نہیں او گل اتھے میری تائید کیتی ہیرا سنگھ درد نے سیکھوں صاحب نے بھی ادھیک کیتی لیکن گربک سنگھ نے اور مون سنگھ نے تائید نہیں کیتی اوہ اس دے حق ویچ سی لیکن اسی ریزولیشن پاس نہیں ہوندتا میں اٹھوں اٹھ کے فوراں اکالی پتر کا دے ڈیٹر شادی سنگھ کھڑے گیا اور سادو سنگھ ہمدرد کھڑے گیا کہ آ چرچہ آ گل آئی ہے انہاں نے پھر بہت بھروت دے سمپاد کی لکھے اور جس کارن اس گل نو ٹھل پئی تے نہیں ساڑی جو دو لیو نگری سپرکٹ ہوگی سی برنجگی سی پنجابی دی تے اوہ بولی بھی ہو ہی ہو جانی سی اور اس نوہ بڑا ساڑی پنجابی آنو بڑا ہو دا تکالہ گناسی ساڑی سبے چاہتنو بھی تکالہ گناسی کم سے ایک ارز میں ہور کرنی چھونا ہے کشوت خوری تہور پرشتہ چار دا بہت زیادہ بولوالا جی کوئی فرق پہ آجی ہے گنہو کوئی حال چالا یا بد ہے بہت بد گیا ہے تھوڑا نہیں ہنو سہدارنا آدمی دا تکا محمدہ ہی نہیں بگاہرے دے تکڑے بندے جیڑے ہیں جنہاں دا سرکار چاہتا ہے او کروا ساگ دے ہیں آم آدمی دی حالت جیڑی ہے او دا شٹکارہ نہیں دتے لہے بنا کے آب دا کم کروالو ہے اپنا بھر سارٹیفکیٹ لینا ایدرے بندے جاندے ہیں انہاں نہیں لینا تو او دے لئی بھی بڑی وڈی خجل خواری ہن دی ہے پنجاب پرسا جی کے اندے بھی اگے تک مڑا موٹا اکدام آندر اب سر لب بھی جندہ سی ہون کے اندے بھی جمعی پتھا بیٹھ کے دیکھو جی میں نو تا ساری پولیس بچوں ایک بندے نا وہاں پہ آجی جی نے جرا کھوڑے لائن لائیا بے آئے نا دا اس پی سینٹر ویچ باقی سب کوئی نہیں ایسا جنہاں نے کھنڈ والے بورے نوٹا نارنی پرے بہت زیادہ کی دنہ کی رشوت لئی ہے اور ہونو رشوت دا مسئلہ جگہ ہزاراندہ چکیا گیا جی کروڑاں چلی گی جی مسئلہ ہونو تا یہ ابھی چپڑاسی لگنا تاں پیسے دے کے لگتے باقی دیاں ہو رہا سامیہ لئی تاں سی گال چڑھو بلراج سانی صاحب نو میرا خیالہ سارے سروتے ہیں جڑے جان دے پول نہیں سکتے جی کھدے اپنے بلراج سانی صاحب نوٹا بڑا ودیہ بندہ سر بہت میری دوست تھی سی اوڈے میں اس سے کر کے اسی میں اوڈے نہ دے ہوتے کہ انام جاری کیتا ہے انیس سو اسی تو ہم اسی اوڈا انام دے رہے ہیں کوئی توڑے یاب جڑی ساڈے سروتے ہیں نلسان جی کرسکو جی انہا دی کو روچک یاد توڑے چیتے ہوئے انہا دی روچک یاد اس طرح ہے کہ اسی یہ کہندہ کہ میں نو یا رو بساکھی بکا کے لیا تلون دی دی تے ایک کا تھا یا بے بھی میں کوٹ پینٹ نہ گیا تے میں نو دا لوگ کتھے کھچ لین گے میں پھر ڈبی آڑے دو چادرے سوائے چادرہ آئے دے انہیں بنیا میں بھی بنیا شملے آڑی پاک بنی تے انہیں شملے آئے نکتوں دی آئے کر کے پچھے کاندے تنگ لیا اسی بڑے کٹھ بیچ دی بہت کٹ سی جی دے بچی دی جا رہے سی گے تے کوئی بندہ آئے ننگ گیا اور وہ پھے مڑ کے آگیا ایدھے مورے آکے کھڑ گیا ایدھا لڑ چک کے آ دا تو وہ ہی ہے اے کہیں دا میں وہ ہی ہے تے انہیں اومین لڑو دا اتھے ٹانگتا آ دا کے چنگا آ دا یار تیرے دیس دے مالوے دے بڑے کمال دے بندے آ دا بہت ہی لوگ کانا بہت ہی ملاپڑا بندہ سی بہت ہی ایکٹر بھی سی جی ایکٹر بھی بہت ہی سی آواز بہت اچھی سی جو کوئی بندہ ہو دے کھلے گیا انہیں بڑی اسارو رائے دیتی ہوں کلت رائے نہیں دیتی بڑے منڈے آپ ایکٹر بند باستے ہو دے کھڑے جاندے رہے ہیں میرے کھڑ چٹھیاں لکھا کھڑا کے جاندے رہے ہیں انہیں انہوں چنگا سجاؤ دیتا کہ اے نگری تسی پہلنا دیکھ لو کے ہی جی ہے تو انہوں نے تھنڈو نہیں کہا کہ اب لارسانی صاحب نے بھی آجا کے فلم کام کرنا انہوں نے تھا کھڑے سوچیا بھی نہیں سی کہ میں فلم جانا ہے جب فلم کام کرنا ہے گا نہ میرے آئی پیشہ سی میں جو دو یہ میرا دوست بنیا او دو میں چنگا پلا رائٹر ایس طرح دا بن گیا سی ستاپت ہو گیا سی کہ میری تو پہلا تو ہی کتاب ایسی نہیں سی کسے نے پہلا یا اتھکڑ دے سی کہ بھی تسی رائیلٹی لے لو تو کتاب سانوں دیو نویل توڑا سانوں ملنا چاہید ہے نویل نویل کڑا رہے جوڑے نویل 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 جڑا ہے خون کے سولے گاویہ نارک میں پورا کیتا ہے درباد صاحب تے حملے بارے ہیں ایک پاگو دا پہلا شاپیہ سی گیا وہ ہونوں ایک طرح مکمل اکترانہ ہو گیا ہے اور میں سمجھ دائیں بھی میں اپنی کام دا اپنے سیروں کرزہ لاتا ہے جو میرا فرسی او لے کے او دے چیتا ہا سکتا تو میں ٹھیک ٹھیک ہی دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ چنگا چاننا پاونڈا ہے پنجاب دے سرکار دا سنٹر سرکار دا کیر وی ہی آ ریا ساڈین آل تے سانوے سمیش کرن دی گل جڑی اسی گی او کس طرح ترین ہونڈی اسی گی تے او دا رییکشن کس طرح گاں ہویا ہے کمصر ترسی کھچل کر کے ہے بڑی میر بانی ساڈی سٹریو چاہے ہو نہیں کوئی ایسی گل نہیں تے ساڈنا گل بات کیتی ہے جی پھر بھی اندھیرے ہو جدو اگلی باری آئے پنجاب تو ضرور سنو ملکی جائے تنبات تھوڑا بہت بہت میربانی تھوڑی ست سکتہ